لیکن آج میں یہ کہنے پر مجبور ہوں آپ کے سامنے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ انظام جو نواز شریف صاحب پر لگایا گیا کہ انہوں نے جیلوں کا انہوں نے جوڈیشری کا گھراو کیا لشکروں لاؤ لے کے لوگوں پر چر دوڑے آج کے اس دور میں ساری political parties وہ چیز آج تک اچھالتی رہی مجھے لگتا ہے وہ داغ آج دھل گیا ہے اب آپ یہ بتائیں کہ آج کا یہ کیا معاملہ ہے یہ کیسے سلجے گا آپ نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ کیا خان صاحب کو پکڑے جانے سے سٹیٹ کا کوئی بھلاک ہوگا مجھے نہیں پتا یہ کھیل کس نے شروع کیا ہے اور اس کو کون ختم کرے گا دیکھیں ہم کھیلوں کے متعمل نہیں ہو سکتے آج عمران خان صاحب کو اپوزیشن میں گئے ایک سال ہونے لگایا مجھے انہوں نے سینکڑوں تقریریں اس عرصے میں کی ہیں مجھے ایک تذیر بتا دے جانوں نے بل کی بات کی ہو یا عوام کی تذیر کی بات کی ہو ایک آمنی جو اپنی بات کرتا ہے کہ میں جیل سے بجھ جاؤں جیل سے کیوں کہ بلاتے ہیں مجھے ایک ناکے پر مجھے اس سے پہلے نہیں تھا کہ مجھے اس ناکے پر پکڑا جانا ہے میں پھر بھی گیا ناکے پر انہوں نے کہا جی آپ رفتار ہو جائیں میں کہتے ہیں بلکل ہو جاتا ہوں وارنٹ دکھا دیں ان کے بعد وارنٹ بھی نہیں تھے میں کہا کوئی فوٹو کب بھی دکھا دیں میں نے رفتاری دے دی درتے کس بات سے ہیں آپ کیوں لوگوں کو انتیان میں ڈالتے ہیں آپ اس سے میں سیاست کرتا ہی سیاسی لیڈر سینہ تان کے باہر آتا ہے کہ درستاری دیتا ہے اور حالات کا سامنا کر رہا پڑتا ہے مزدل اور مجرم جو ہوتا ہے وہ گھروں میں چھپتا ہے اب یہ بدقسمتی ہے یہ ایک بہت غلط بات ہے کہ ان کے گھر پہ حملہ کیا ہے لیکن یہ اس میں سارا عمل دخلی بران خان صاحب کا خود ہے آپ اگر گھر میں چھپیں گے پولیس انتظار کرے گی ایک دن کرے گی دو دن کرے گی آپ وہاں پر لوگ لا کر اور یہ چاہتے ہیں کوئی لاش مل جائے پولیس پر حملہ کیا ہے پٹرول کے بم پھینکے یہ آخر کار یہ چیزیں جو نہیں ہونی چاہتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں کیونکہ ریاست کا اپنا ایک دمیزاری ہوتی ہے جو اس نے پوری کرنی ہوتی ہے میں اس ہفتے دو عدالتوں میں پیش ہوا ہوں میں گھنٹے گھنٹے دو تین دن گھنٹے وہاں بیٹھا رہتا ہوں کہ کوئی میرا کیس چلائے کو کیس بھی نہیں ہے تو ہمیں سیاسی جو انسان ہوتا ہے اس کے مقدر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس نے عدالتوں میں جانا ہے اس نے جیرو میں جانا ہے اور اس نے ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے ان چیزوں کا مقابلہ کرنا چاہیے آپ گھر میں چھپر کر بل بیٹھیں لوگوں کے پیچھے مت چھپیں آپ دلیلی سے سامنے آئیں گرفتاری دیں اور پھر حالات کو مقابلہ کریں موسیقی